اس ویڈیو میں ہم امپورٹنٹ آئیلینڈز کے بارے میں پڑھیں گے اس کے علاوہ آر کی پلگو کسے کہتے ہیں پیننسولا کس چیز کا نام ہے اور اس ٹوپیکس ریلیٹڈ تمام ایم سی کیوز آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل جائیں گی جس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے یا پھر میرے وٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں آئیلینڈ سب سے پہلے کہتے ہیں آئیلینڈ کہتے ہیں ایک ایسی پانی ہے ایک اور چیز ہوتی ہے پیننسولا پیننسولا کا مطلب ہوتا ہے جس کے تین اطراف سے پانی ہو یعنی کہ کوئی ایسا جگہ ہو جس کے تینوں طرف سے کیا ہونا چاہیے پانی ہونا چاہیے اور ایک سائڈ جو ہے وہ کس کے ساتھ ملی ہو خوشکی کے ساتھ ملی ہو جیسا کہ کہ یہاں پر آپ کو Arabian Pensole نظر آ رہا ہے Arabian Penancemola دنیا کا Largest Penancemola مانا جاتا ہے جس وا passage میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی یہاں پر بھی کیا ہے پانی ہے اور اسی طرح سے یہاں پر بھی اس کی ایک سائیڈ پر کیا ہے پانی ہے اور اسی طرح سے یہاں پر بھی کیا ہے پانی ہے تو یہ تین سائیڈ سے پانی سے گھرا ہوا ہے اور ایک سائیڈ اس کی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری کسی ہے خوشی کے ساتھ ملے ہوئے تو اس لیے ہمارے پاس کیا ہے پیننسولا یہ ہوا پیننسولا ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے آرکی پلاگو دیکھیں آرکی پلاگو کہتے ہیں کلسٹر آف آئیلینڈز کو یا گروپ آف آئیلینڈ یعنی کہ کوئی ایسا ملک ہو کوئی ایسی جگہ ہو جس پر فاصلے پر بہت سارے آئیلینڈز ہو جیسا کہ ایک آئیلینڈ یہاں پر ہے جہاں پر دیکھ سکتے ہیں پکچر میں یہاں پر ایک آئیلینڈ ہے پھر ایک اور آئیلینڈ جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور آئیلینڈ ہے جزیرہ یعنی کہ اردو میں کہا جائے تو اور یہ آئیلینڈ ہے یہ آئیلینڈ یہ کلسٹر آف آئیلینڈ اب یہ پورا گروپ بن گیا ہے الگ الگ آئیلینڈ ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ ایک آرکی پلاگو ہے جسا کہ انڈونیشیا پر ہزاروں آئیلینڈ ہیں انڈونیشیا جو پورا ملک ہے اس میں ہزاروں آئیلینڈ مل جائیں گے آپ کو تو وہ ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آر کی پلائگ ہوتا ہے آئیلینڈ کی تین میجر ٹائپس ہیں جس میں سب سے پہلے ہے کانٹینینٹل آئیلینڈ پھر ہے آشینک آئیلینڈ پھر آرٹیفیشل آئیلینڈ اب کانٹینینٹل آئیلینڈ کا مطلب ہے کوئی ایسا آئیلینڈ جو کہ کسی ملک میں واقع ہو کسی سمجھ لیں برے سغیر میں واقع ہو کانٹینینٹ سے مراد یہی بنتا ہے اور اس پر اسی ملک کا قبضہ بھی ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کانٹینینٹل آئیلینڈ ہوگا اس کی جو ایک عام سی دیفنیشن ہوتی ہے دوسرا ہے آشینک آئیلینڈ آشینک میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے آئیلینڈ جو کسی آئیلینڈ میں ہو جو کہ میں نے آپ کو پہلے پانچ آئیلینڈ پڑھائے تھے جب پوری دنیا کے پانچ بڑے آئیلینڈ ہے اگر ان میں کوئی آئیلینڈ ہے تو وہ کیا ہوگا آشینک آئیلینڈ ہوگا وہ ملک بھی ہو سکتے ہیں وہ اکیلا آئیلینڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کام کا آئیلینڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ فضول آئیلینڈ بھی ہوتے ہیں وہ بتا ہوں وہ فضول کیوں ہوتے ہیں تیسرا ہمارے پاس ہے آرٹیفیشل آئیلینڈ آرٹیفیشل آئیلینڈ کا مطلب ہے جس کو انسانوں نے بنایا ہو خود بنایا ہو اور یہ قدرتی طور پر نہ بنے وہ کیا ہوں گے آرٹیفیشل آئیلینڈ جیسے کہ دبائی مقاری میں آپ کو آرٹیفیشل آئیلینڈ مل جائیں گے وہ کیوں بنایا جاتی ہیں تاکہ سیات ان کے ملک میں بڑے ادھر سے ان کا انکم جنریٹ ہو یا سہر و تفریق کے لیے ان کو بنایا جاتا ہے اور دبائی میں یا اور ملک میں بھی آپ کو آرٹیفیشل آئیلینڈ مل جائیں گے اب کچھ ایمپورٹن آئیلینڈ کے بارے میں ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ پہلے نمبر میں رکھا ہوا ہے گرین لینڈ کو گرین لینڈ یاد رکھنا ہے دنیا کا لارجسٹ آئیلینڈ ہے یہ آپ کو یہاں پر میں پر نظر آ رہا ہے یہ ہے گرین لینڈ پورا اور اس پر جو قبضہ ہے یا اس کو سمجھنے جو اس کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے وہ کون کرتا ہے دن مارک یہ دن مارک کی تیریٹی سمجھاتی ہے اس پر جو کنٹرول ہے کس کا ہے دن مارک کا ہے گرین لینڈ پر اور اس کی جو اہم خواہشت اور ہے یہ کہ یہ اٹلینٹک اوشن اور آرکٹک اوشن کے درمیان میں واقع ہے یہ بھی اس کی امپورٹنس ہے اور یہاں پر آپ کو کینیڈا نظر آ جائے گا اس کے ساتھ میں اور یو ایس نظر آ جائے گا یونیڈ نیو گینا آئیلینڈ سیکنڈ لارجسٹ آئیلینڈ ہے اور یہ آپ کو اسٹیلا کی نارت والی سیڈ سے نظر آ جائے گا اس سے اگلا آئیلینڈ ہے بورنیو آئیلینڈ بورنیو آئیلینڈ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو یہ تھرڈ لارجسٹ آئیلینڈ ہے دنیا کا اور فرسٹ لارجس آئیلینڈ ہے کس کا ایشیا کا ہمارے ایشیا کی بات کی جائے تو یہ سب سے بڑا آئیلینڈ بن جاتا ہے بورنیو آئیلینڈ یہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا میپ میں بھی تو یہ بورنیو آئیلینڈ ہوا ہمارا اس کے بعد ہے مزا گاسکر آئیلینڈ یہ بڑا ایمپورٹنٹ آئیلینڈ ہے ایک تو یہ آئیلینڈ کنٹری ہے آئیلینڈ کنٹری کا مطلب کیا وہ کوئی آئیلینڈ جو ہوتے ہیں وہ ایک ملک ہوتا ہے پورا کا پورا اس لیے کہ یہ ایک ملک بھی ہے اور آئیلینڈ بھی ہے سیکنڈ لارجسٹ آئیلینڈ کنٹری ہے اور یہ اگر اس کو ہم دیکھا جائے تو فرسٹ جو بنتی ہے وہ انڈونیشیا ہے جو کہ بہت زیادہ آئیلینڈ پر مشتمل ہے لیکن یہ اس کے مقابلے میں پھر یہ دوسری نمبر پر آتی ہے پور دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ آئیلینڈ کنٹری کنٹری کی بات کی جائے تو ویسے تو گرین لینڈ ہے پھر اس کے بعد دوسرے میں پھر آئے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے نا لارجسٹ آئیلینڈ انڈین اوشن انڈین اوشن میں یہ سب سے لارجسٹ اس کے تین ریکارڈ یاد رکھنا ہے کہ ایک تو یہ آئیلینڈ کنٹری ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکنڈ لارجسٹ آئیلینڈ کنٹری ہے اس کے بعد تیسرا جو ہے یہ لارجسٹ آئیلینڈ ہے کس میں انڈین اوشن میں اگر ہم انڈین اوشن کی بات کریں تو یہ جو ہے سب سے لارجسٹ جو ہے نا اس میں ملتا ہے اور بھی کئی اس میں آئیلینڈ ہیں انڈیا نوشن میں اور یہاں پر آپ کو انڈیو نیشیا نظر آ رہا ہے انڈیو نیشیا جو ہے یہ ایک آرکی پلیگ ہو ہے کیونکہ اس میں ہزاروں آئیلینڈ تقریباً اٹھارہ ہزار سے زیادہ ہیں اس کے بعد یہ فاسٹ آئیلینڈ کنٹری تو ہوا سافظہر ہے اور یہ آرکی پلیگ بھی جو ہے فاسٹ آئیلینڈ پر مجتمع ہے جو انڈیو نیشیا پورا کنٹری ہے سارا آئیلینڈ پر یہاں دے سکتے ہیں ایک آئیلینڈ یہاں پر مل جائے گا پھر کچھ ایڈے چھوڑ کے پھر آئیلینڈ ہے پھر آئیلینڈ پتہ نہیں اس میں کتنے بہت اٹھارہ ہزار سے زیادہ آئیلینڈ اس میں آپ کو مل جائیں گے تو یہ ہے ہمارا انڈیو نیشیا اور فاسٹ لارجسٹ آرکی پلیگو بھی اور فاسٹ لارجسٹ آئیلینڈ کنٹری بھی یہاں پر آپ کو انڈیو نیشیا کے کچھ اور امپورٹن آئیلینڈ ملیں گے جیسا کہ یہ ہے بالی آئیلینڈ جو کہ بہت امپورٹن آئیلینڈ ہے سماترہ آئیلینڈ جو انڈیو نیشیا کا یہ بڑا امپورٹن آئیلینڈ من جاتا ہے ایک اور یہاں پر موجود ہے ہونشو آئیلینڈ ہونشو آئیلینڈ جاپان کا آئیلینڈ ہے یاد رکھنا ہے انڈیو نیشیا کا نہیں ہے ایک اور یہاں پر فیمیس آئیلینڈ مل جائے گا آپ کو یہ ہے ایسٹی ہیلینہ ایسٹی ہیلینہ کیوں فیمیس ہے کہ یہ جو آپ کو بنا نظر آ رہا ہے یہ والا یہ ہے نیپولین بنار پتے یہ کون تھا یورپین جنگ جو تھا اور اس نے سب کے ساتھ پنگا لیا ہوا تھا اور یورپیوں کو جس سب سے زلیل جو کیا اس بندے نے کیا یہ کیا کرتا تھا برطانیہ پر حملہ کر دیا کبھی کس پر حملہ کر دیا تو اس نے بڑا ان کو خوار کیا پھر کیا ہوا ایک جنگ ہوئی بیٹل آئیس کا کام ہی لڑنا تھا جنگ ہوئی بیٹل آف بیٹل لو فیمیس جو ہے نا جنگ ہے یہ اٹھارہ سو میں ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا یہ ہارا گیا ہارا جانے کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے اس کو مارا نہیں پہلے یہ رواج تھا کہ کوشش کرتے کہ بادشاہ وغیرہ کوئی نہ مارے پھر اس کو وہ کہہ کرتے ہیں ملک سے باہر نکال دیتے ہیں کہ ملک بدر کر دینا اگزائل کر دینا ٹھیک ہے تو اس کو پھر کیا کہ یہاں سے سنو اٹھایا اور بھید دیا کہاں پہ اس آئیلنڈ پہ ہے سٹیہ لینا پتہ نہیں کہاں پتہ ٹھیک ہے تو تاکہ یہ یہاں پر نہ رہے اور اس کو مارا نہیں لیکن اس کو سزا کے طور پر یہاں پر بھید دیا اس لئے یہ فیمیس منہ جاتا ہے کیونکہ نیپولنگ بنا پتہ جو کہ بڑا جنگ جو تھا اس کو وہاں پر بھیجا گیا تھا اچھا یہاں پر آپ کچھ اور ایمپورٹن ایلنڈ مل جائیں گے جو کہ انڈین اوشن میں ہے انڈین اوشن سے یاد رکھنا ہے کہ انڈین اوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انڈیا کی تیروٹری ہے یا انڈیا کے انڈر ہے یہ صرف نام ہے یہ بھارت کے انڈر نہیں ہے انڈین اوشن ایک بڑا اوشن ہے اس کا نام انڈین سے مشہور ہے اسی طرح سے یہاں پر آپ کو فیمیس آئیلنڈ مل جائے گا جو کہ ہماندہ گاس کا میں نے پہلے بتایا ہے یہ اس کے بعد ہے سری لنکا سری لنکا ایک کنٹری بھی ہے سری لنکا ایک آئیلنڈ یاد رکھنا ہے اسی طرح سے مالڈیو مالڈیو بھی ایک کیا ہے آئیلنڈ ہے اردو میں بولا جائے تو مالڈیو اور ماریشیس آئیلنڈ یہ بھی انڈیا کا ایک فیمیس ہے انڈین اوشن کے انڈر انڈیا کا نہیں انڈین اوشن کے اندر اس طرح سے جاوہ آئیلنڈ پھر ہے ایک important ڈیاجو گارشا تو یہ ہے دیاگو گارشا یہ important کیوں ہے یہ انڈین اوشن میں ہے دوسری جو اس کی importance ہے وہ یہ ہے یہاں پر یونائٹر سٹیٹ امریکہ کی سب سے بڑی نیوıl بیس ہے امریکہ کی سب سے بڑی نیو البیس کہہ لیں یہاں یہاں پر امریکہ کی نیوی ہے اور یہ strategic point کے حساب سے امریکہ کبض ہے یہاں پر کوئی بھی گڑ بڑ پیدا کرتا ہے تو سمجھ لے کہ امریکہ اس کو یہاں پر اچھی طرح سے جو ہے نا مار کھلا سکتا ہے تو یہاں پر اس کی بیڑے جنگی بیڑے یہاں پر رہتے ہیں تو اس کے کنٹرول میں ہے کو کمپلیٹ تو یہ تھے چند آئی لینڈ اور اس سے لیٹڈ دو ایم سی گوز ہیں وہ آپ کا ہماری ویب سائٹ پر مل جائیں گے اس میں آپ کو تمام قسم کے سوالات مل جائیں گے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو میرا نمبر آپ لکھ لیں واتس ایپ نمبر اور اپنا نام لکھ کر آپ نے مجھے میسج کرنا ہے اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کا نمبر سیو کرلوں گا اور میرے جو سٹیٹس پر جاؤز وغیرہ کے ایڈ وغیرہ لگتے ہیں تو وہ آپ دیکھ پائیں گے اور ایڈوکیشن کے نیوز سے بھی آپ وہاں پر فیدہ اٹھا پائیں گے بالکل فری آف کاؤسٹ ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ